آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈگری وی لاغ ارسلان عابد کے ساتھ جی اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت ہنگری بڑا بیسٹ میں موجود ہوں اور آج وی لاغ 360 میں جو میرے مہمان ہیں وہ کشمیر گروپ آف کمپنیز کے اونر زائد محمود صاحب اور RMT ٹریولنگ یوٹیو پہ ایک چینل ایر آئیت میرا صاحب وہ چلاتے ہیں اور وہ بھی کافی انفارمیٹیو ویڈیو بناتے ہیں ویزا کے والے سے تو آج جو ہنگری میں بہت سے لوگ ہیں جو ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کہ سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو بہت سارے میسیجز آتے ہیں چونکہ زائد کشمیری صاحب زائد محمود صاحب یہ یہاں پہ ہنگری بڑا بیسٹ میں بزنس کر رہے ہیں تو کافی لوگ ان کو بھی اپروچ کرتے ہیں مجھے بھی اپروچ کرتے ہیں تو رائد محرہ صاحب کو بھی کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ آپ کے پاس ہم ایک انفارمیٹیو ویڈاگ لے کے آئیں تاکہ آپ کو وہ تمام طرح جو چیزیں جو آپ کو نہیں بتا وہ ہم اس سے اگاہ کر سکیں سب سے پہلے تو میں زائد محمود صاحب اور رائد محرہ صاحب میں دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا تو زائد کشمیری صاحب چونکہ اس سے قبل سردحال کچھ اور تھی جو کہ ورک پرمنٹ اپلائی ہوتے تھے چونکہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑی کشمیر گروپ آف کمپنیز کے اونر ہیں اور آپ نے بہت سے لوگوں کو یہاں پہ روزگار کے مواقع بھی فرام کی ہیں تو کارڈلی یہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو یہ جو نیو ان کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے ویزا میں جو چینجز ہوئی ہیں اس حوالے سے تھوڑا اگر اپ ڈیٹ کرتے ہیں بہت بہت شروعی آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ بیدی شکل سے چلوائے ٹائم تو نکالا آپ نے بھی اور تینکو جی آپ کا بیعہ بہت بہت شروعی آج بیسیکلی انہوں نے ہنگری نے اس سال میں رامسکم دوہزار چوبیس کے لیے بہت زیادہ ہی چین کر دیا جس میں ورک پرمنٹ فیملی ویزا کافی چیزیں ہیں جو انہوں نے ایسے ڈسین لیے ہیں جو تھرڈ ورڈ کنٹری ہیں جیسے ایشین ہوگئے خاص طرح ان کے لیے کافی جو دیکت ہے وہ شروع ہو جائے گی ابھی کیونکہ بیسیکلی تو ابھی انہوں نے پہلے تو ویزے ہی ابھی بند کر دی ہیں دو مہینے کے لیے مثلا یکم جنوری سے لے کے انتیس فر یعنی مارچ سے ہی شروع ہوگا جو نیا سسٹم شروع کر وہ مارچ سے ہی شروع ہوگا اس وقت تک بیسیکلی ہمیں بھی کوئی خاص اتنا نہیں پتہ نہیں چل سکا کہ ایمپلیمنٹ کیا ہوگا اپوئنمنٹ ہیں اگر کیسے ملیں گی کیونکہ کچھ بھی ایسے ایف کی اس سے بھی آن این اپوئنمنٹیں ہوں گی یا کیا ہوگا ابھی تو اس کا بھی بھی خاص پتہ نہیں جو رولز آئیں ان میں بیسیکلی خاص کر کے جو فیملی والے جو ہیں فیملی رینویکیشن وہ بھی انہوں نے قریبا ختم کر دی ہے جو ورکر آئیں گے یہاں پہ ان میں بھی کافی چینل آئی ہے کیونکہ وہ صرف ایز ای گیسٹ ورکر آئیں گے دو سال کا ویزا ہوگا اور اگر ان کا ایکسٹینٹ کمپنی کرتی ہے تو وہ ایک سال کا ایکسٹینٹ کر سکتی ہے لیکن اور اس کے بعد ان کو ملک چھوڑنا پڑے گا یعنی کہ اس میں بھی آگے جیسے یورپ کا جو لائے اس کے مطابق جو تین سال یہاں پہ رہتا ہے اس کے بعد وہ یہ جس کو پی آر کہتے ہیں جی جی پرمنٹ ریزنس وہ اپنائی کرتے ہیں لیکن انہوں نے وہ بھی ابھی ختم کر دیا ہے اس کے امپلیمنٹ تو جنوریسی ہوگا اور کالورٹ پرسو شروع آ رہا ہے یہ اس بارے میں پلیز بتائیں کہ جو گیسٹ ورکر ویزا ہی ہم اسے آپ گئیں گے کیونکہ وہ ایز ای گیسٹ ورکر آ رہا ہے تو جو وہ اگر بل فرض تین سال وہ اگر یہاں پہ کام کرتے ہیں میکسیمم دو تین سال کی لیمنٹ ہے تو اس کے بعد کیا وہ دوبارہ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں ہوم کنٹری جا کے یہ ہی لکھا ہوا ہے جو نیا رول ہے اس میں یہ ہی کہ اگر کامپنی اس کو دوبارہ بلانا چاہتی ہے اس بندے کو وہ دوبارہ ہوم کنٹری سے دوبارہ واپس آ سکتے ہیں بیسک یہ آپ کہنا چاہ رہیں کہ بیسک سکریننگ ہوگی بندہ واپس جائے گا لیکن بیسکلی انہوں نے ورک جو پر منتوبہ وہ چلے گا ہی اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو نارمل ویزے پہ ہوں گے جیسے ورکر ہوں گے جو سکل ورکر ہوں گے ان پہ یہ لا گونی ہوگا جیسے جو کک ہوگے الیکٹریشن ہوگے ویلڈر ہوگے یہ جو سکل ورکر ہیں انجینئر ہوگے ان پہ یہ لا گونی ہوتا یہ صرف جو نارمل ورکر ہے اس پہ ہے تو جو ایک ویزا سوچنگ کے حوالے سے بھی وہ یہ تھا کہ پہلے ویزا سوچ ہو جاتا تھا تو اب کیا کہتے ہیں کہ اب کیا صورتح آل ہوگی اس میں کہ مطلب کی نیر ہوگی شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویزا چینج ہی نہیں ہوگا اور جو چینج ہوگا شاید ہون کنٹری سے ہوگا امپلیمنٹ کے بعد ہی صحیح پتہ لگے گا لیکن وہاں میں یہ ہی ہے کہ ابھی کمپنی چینج کرنے میں بھی دکت ہوگی کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ ایک ورکر آ رہا تھا ایک کمپنی میں اس کو وہاں پہ سوٹے بل نہیں تھا یا اچھا نہیں تھا سیاری اچھی نہیں تھی اونر اچھا نہیں تھا یا کچھ بھی گھڑ بڑھ تھی تو وہ کیا کرتے تھے کمپنی سوچ کر جاتے تھے دوسری کمپنی میں چلے جاتے تھے دوسرا کوئی کام ڈون لیتے تھے اور ہنگلی میں یہ بیسیلی بہت ایزی تھا کہ چلو اور اس وجہ سے ورکر بھی ٹھارے ہوئے تھے اور ابھی اس میں بھی انہوں نے کافی چینجنگ کی ہے تو اس کے میں یہ تھوڑا سا رویت مہرہ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں رویت مہرہ صاحب آپ نے بھی ایک ویڈیو لگائی تھی یو ٹیوب پہ تو پلیز کچھ جو انفارمیشن ہے وہ بتا دیں جو چیزیں رہ گئی ہیں اوہ نشکار سب سے پہلے جو چینل دیکھ رہے ہیں آپ کا بھائی کا سب کا ویلکم ہمارے چینل سے بھائی جی کے لئے ہیں تو ابھی جو ایک نیا رول تھا وہ تھا اوپن ورک پرمٹ تو جو بھائی یہاں پہ آکے مالو سٹوڈینٹ تھے سٹڈی کے لئے آئے ہیں ٹھیک ہے سٹڈی کے کچھ بعد مالو سٹڈی نے کمپلیٹ نہیں کی انہوں نے اور ویزا کے سچینج کرا لیا اوپن ورک پرمٹ میں تو اب جو سٹوڈینٹ وہ اوپن ورک پرمٹ نہیں بنوا سکتے ہیں اس نے رول بلکل بند کر دی ہے جو وہ فوڈ ہو رہا ہو گیا اور والٹ ہو گیا آپ اس میں اب صرف سیلری بیس پہ کام کر سکتے ہو تو اپنا مالو جو پہلے تھا اس کا پرسینٹیج پہ تھا وہ نہیں کر سکتے یہ بلکل ختم کر دی آگلے آنے والے سال میں جو نیو اپ ڈیٹ ہے جو عہد دو ہزار چوبیس کی اس میں یہ ایک رول بلکل چینج ہو گیا اور ایک اور تھا جو سٹوڈینٹ تھے وہ اپنی فیملی کو سپونسر کر سکتے تھے بلا سکتے تھے پر وہ وہ بھی ختم کر دیا سٹوڈینٹ اپنی فیملی کو سپونسر نہیں کر پائیں گے تو یہ گیسٹ جو ورکر ہے یا جو دوسرا ورکر ہے مطلب وہ بھی نہیں کر سکے گا فیملی کو نہیں نہیں ابھی جو تھوڑی سی انفرمیشن ملی ہے ہمیں وہ صرف یہی ملی ہے کہ جو پرانے ورکرز ہیں جو دو ہزارت تیئیس سے پہلے آئے ہیں اور تیئیس میں آئے ہیں وہ صرف بلا سکتے ہیں وہ بھی جو سکلز ہیں جن کے پاس مال و آئی ٹی سیکٹر کے اور بھی جو بیجنس ہیں ان کے وہ بلا سکتے اپنی فیملی کو ادر وائز نہیں بلا سکتے کوئی بیسٹی جو سکلینٹ تھے نا ان کا طولہ یہ تھا کہ یہاں وہ کام کرتے تھے جیسے ڈیلیوریز کمپنی کام کر رہے ہیں ویسے تو ابھی تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی یہاں پہ نا دو ڈیلیوری کمپنیاں کام کر رہی تھی ابھی یہ بھی آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ نے مروہ فوڈز ڈیلیوری سروس یہاں پہ شروع کی ہے تو وہ چونکہ میں بھی کافی بار اس سے کھانا مموانے کا مجھے بھی موقع ملا تو کافی ماشاءاللہ اچھی ڈیلیوری سپیڈ ہے اور کافی آپ نے مثلاً فری ڈیلیوری ابھی تک آپ دے رہے ہیں تقریبا ایک سال ہو گیا اس کو میں ابھی تقریباً چھ مہینے ہو چل رہے ہیں پانچ سے چھ مہینے ہو گئے ہمیں پراپر ورک کرتے ہوئے اور اس میں بھی ہمیں یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیلیوری مین ہیں نا وہ ہمارے ورک پرمٹ بے کام کرنے والے وہ ہی ہیں انہوں نے لائی ایسا چینج کر دیا کہ جو بھی ہوگا وہ ہی ہوگا جو ان کا پراپرلی ورکر ہوگا جیسے یہ جو لڑکے آواتے سے کام کرتے ہیں سٹوڈنٹ وگرہ یا جو بھی کرتے ہیں ان میں بھی شاید انہوں نے تبدیل ہی کر دیا ابھی کہ وہ اپنا سٹوڈنٹ سے کام کرتے تھے وہ بھی صرف پانچ گھنٹ ہی کام کر سکیں گے ان کمپنیوں کے ساتھ پہلے وہ دس گھنٹ بارہ گھنٹ بھی کام کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے ابھی ایک نئی کمپنی مطاق رہے تھی کہ پہلے ایک ہوتی تھی ان کی کمپنی چھوٹی کاتا کاتا کار کے کہتے تھے وہ انہوں نے بند کر کے جی ٹی آر گر کے کھولی تھی صحیح ابھی آپ جی ٹی آر والے ان کے لیے بھی تھوڑا سا کیونکہ جو ہنگرین ورکر تھے اس کی وجہ سے ان کو کام نہیں مل رہا تھا کیونکہ ہم لوگ تو آئے کام کے لیے ہیں تو ہم بارہ بارہ گھنٹے جو ہمارے لوگ ہیں بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے تو یہ رات دن ہی کرتے رہتے ہیں اور جو ہنگرین لوگ ہیں ان کو ایک لیمٹر ہوتی ہے فیملی ہوتی ہے لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ سکلڈ ورکرز اس میں جو کک ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ سکلڈ میں ہی آئیں گے یا جیسے آپ نے کشمیر کلینک کا بھی آپ نے آگاز کیا اس پہ بھی آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کیونکہ جو مروہ فورز اور کشمیر کلینک ہے یہ آپ نے ساتھ ساتھ ہی دونوں پروڈیاک شروع کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ گنجائش موجود ہے کہ جیسا کہ آپ کشمیر کلینک پہ اگر آپ کسی کا ویزا لگاتے ہیں بالفرز یا کوئی اور ریسٹورینٹ کک کا ویزا ہے یا کوئی مطلب کے ڈاکٹر ہے تو وہ سکلڈ مطلب کے اس میں گنجائش ہے وہ بھی لگیں گے سکلڈ میں تو کسی کوئی دیکھیں سب جو کچن میں جو ہلپر پر ہوگے مطلب ہونے والے ہوگے ان کے لئے دیکھتے ہیں باقی تو کیونکہ ہوتے ہی یا تو رسیپشن میں ہوتا ہے وہ بھی سکلڈ ورکروں میں آتا ہے اور جو دو تین پوک تو چاہیے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہوتے ہیں اور اس پیڈلرے تو آپ کو بتا یہ ڈاکٹر ہی چاہیے ہوتے ہیں اس پر صرف سکلڈ ورکر ہی گاؤں کا سکتے ہیں ایک صفائی والا بندہ چاہیے یہاں پہ جو کلینک میں صرف وہ ہی ہو سکتا ہے جو بغیر سکلڈ کے لے کرنام باقی سارے سکلڈ ورکر ہیں یہ کچھ بتانا چاہ رہے تھے جی پلیز کیا آپ کہنا چاہ رہے تھے میں بتانا چاہ رہا تھے کہ اپنے جو کسمیری ایشوک کے اونر ہیں کسمیری گروپ کے انہوں نے بھی ایک نیا بزنس بھی سٹارٹ کیا یہاں پہ جو ہم آپ کو دکھائیں گے بھی تھوڑا بوت انہوں نے ڈینٹل ہسپیٹل ایک یہاں پہ اوپن کیا ہے اور ہیر ٹراسپلانٹ کا وہ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے اگر جس کو پروبلم آری تھی یہاں پہ تھوڑا بوت مالو وہ کسی کے دانت میں پروبلم ہو جاتی ہے وہ ٹائم سے ہنگری میں کسی کو بھی علاج نہیں ملتا ٹائم پہ وہ ٹائم ٹو ٹائم آ کے یہاں پہ کرا سکتے ہو ساتھ کے ساتھ جن کو کافی تکلیف ہوتی تھی اب تکلیف تا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نورملی جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ سب یہاں پہ ابھی آویلیبل ہو جائے گا جنوری میں وہ سب ہی ویجٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آ کے تو بہت اچھی فیسلیٹی ملے گی آپ کو نورمل خرچے کے ساتھ مطلب گیا آپ کا بجٹ کام ہو اب بھی کام چلے گا جی سعید ہمارا کنسپٹ ہے وہ دیسی ہسپیٹل کا ہے نا اچھا اچھا یہاں پہ دیسی کوئی بھی نہیں ہے جو خاص کر انڈین پاکستانیوں کے لیے نا مغلہ دیش والوں کے لیے ان کے لیے یہاں پہ ہماری کے اندر کوئی بھی نہیں ہے ایسا کوئی ہسپیٹل کوئی کلینک نہیں ہے یہاں پہ آپ کو دیسی ڈاکٹر ملے گا دیکھنے کے لیے جو مال لو ابھی ہمارے جو پاکستانی انڈین بانگلہ دیسی اور بھی جو یہاں پہ ہمارے ہیں بھائی ان کو پروبلم آتی تھی مال لو ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا بھی پڑ گیا وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے تھی ہمیں کیا پروبلم ہے کیا پروبلم چل رہی ہے کیا دیکھ کر رہا ہے تو اچھے سے پاکستانی نہیں ہو چاہتے ایسا ہی ہے مال لو انڈین ڈاکٹر ملے گا پاکستانی ملے گا کچھ بھی ملے وہ اچھے سے آپ بات کر سکتے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایشین لوگ ہیں ان سب کے لیے آسانی پیدا ہو چاہتے ہیں چاہے وہ اردو بولتے ہیں یا کسی بھی مطلب انڈین بلکہ دے ہیں کوئی بھی ہیں وہ اوورال سب کے لیے آپ نے ایک اچھا کنسپٹیاں پہ شروع دیا بیچ میں پروبلم آگی تھی تو پھر میں نے ابھی مالو سٹارٹنگ نہیں ہوا پھر بھی میں نے ڈاکٹر سے تھوڑی ملت مانگی تو انہوں نے میرا سائی کیا بہت اچھا ٹریٹمنٹ تھا میں نے ابھی جاڑ بھروائی تھی مطلب کی بہت اچھا ہے جی اچھا ایک میں بھول گیا تا بتانا جن بندوں کے ویزے جو ابھی تک لگے ہوئے مثلا جن کے کسی بندے کا مارچ تک ایکسپائر ہو رہا ہے کسی کا فروری میں کسی کا جنوری میں ان کو کوئی پرانو نہیں ہے ان کو انہوں نے ایٹومیٹکلی اس علاوہ میں یہ لکھ دیا ہے کہ تیس اپریل تک جتنے بھی ویزے جو پرانے ہیں وہ ریگولیٹ ہو جائیں گے بغیر کسی دکت کے کسی پریشانی کے وہ ریگولیٹ ہو جائیں گے اگر کوئی بندہ تیس اپریل تک ویزہ اوورنیویشکیشن میں جا سکتا ہے ایٹومیٹکلی یہ رینیو ہو جائیں گے اور تاکہ یہ مارچ سے کام شروع کریں گے اور مارچ اپریل میں آپ جا کے دوبارہ ویزہ اپنا رینیو کروا سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے جی تو یہ پلیز بتائیں جو لوگ کچھ لوگ انفرمیشن لیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایزا سٹوڈنٹ آئیں یا ایزا برکر آئیں تو ان کے حوالے سے کچھ اگر آپ کہنا چاہیں تو بیسکلی سٹوڈنٹ کے لیے ابھی تھوڑا سا ٹف ہو گیا ہے جو انہوں نے پانچ سیکنڈ ڈے کا فکس کر دیا ابھی پہلے تو سٹوڈنٹ زیادہ کر سکتے تھے اور وہ اپنی فیس بھی تقریبا نکال بھی سکتے تھے کیونکہ جو دیسی سٹوڈنٹ آئیں ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سٹرما زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ ٹرائی کر لیتے تھے اتنی پاور فول کر لیتے تھے مطلب کہ آور ٹائم آور ٹائم بھی جو بھی کر کے تو وہ اس فیس کے چکر میں ہوتے ہیں اور جو کچھ آتے ہیں وہ تو آتے ہیں جیسے ہماری سلک پہ تو ان کو ہر سلک پیسے پورے ہی کرنے ہوتے ہیں کسی طرح کے فیس نکل جائے ہماری جہاں پہ رہنا اس کا گھر کا کرایا دینا ہوتا ہے کھانا پینا رہنا سب کچھ اس لیے خاص طرح ان کے لیے اور پریشانی ہو جائے گی کہ اگر وہ زیادہ کام نہیں کر پائے تو پھر ان کے لیے اور شاید پھر ان میں سے کچھ لوگ پھر ہماری چھوڑنا ہی ملاصب سمجھیں گے کہ رہ کے تو ہم کبر نہیں کر پائیں رول چینج کرنے کا سب سے بڑا یہی ریجن رہا ہے یہاں پہ کیونکہ کچھ ویجے لگوا کمپنیاں ویجے لگوا تھی تھی لڑکوں کے وہ ادھر آتے تھے تو ائرپورٹ سے ہی کچھ ائرپورٹ سے ہی بھاگ جاتے تھے کچھ یہاں پہ ایک دو مہینہ رکھتے تھے تو وہ بھاگ جاتے تھے اس لیے ہنگری نے ایک نیا رول پاس کرنے کی سوچی ہے جو ابھی چرچہ میں ہے تو سب سے بڑا کارن یہ ہے اس کا کیونکہ ہمارے انڈیا اور پاکستانی بڑی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم بڑی کنٹری میں جائیں پر ایسا کچھ نہیں ہے آپ یہاں پہ رکھ کے بھی اچھا کام کر سکتے تھے جو یہ پروگلم آئی ہے ہمارے لوگوں کی وجہ سے ہی آئی ہے اچھا چلیں یہ آپ نے ایک تاثر دیا کہ یہ تو تاثر کے بلکہ یہ تو یقینی طور پر لوگ یہاں سے شفٹ ہوتے رہے ہیں دوسرے کنٹری میں تو زائد محمود صاحب چونکہ آپ تو یہاں پہ کروباری حوالے سے بہت ساری سرگرمیاں تو کیا کہنا چاہیں کہ جو لوگ ہنگری میں آتے ہیں اور جو لوگ مطلب کہ جو دوسرے کنٹریز ہیں یورپ کے یوکے کو چھوڑ کے یا مثلاً ایو ایس کو جو ان کا اپنا ایک یورپی یونین کا جو پارٹ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں کیا وہ ایک اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں یا کہ انہیں باغنا ہی ضروری تھا اگر اس سواج سے مات کی جائے بسیکلی جو سکل ورکر ہے خاص کر کے جیسے ڈاکٹر انجینئر یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہاں سے ہی پڑھتے ہیں لیکن کوئی بھی ڈاکٹر ہم میں نے ابھی اسی ہسپیٹل کے لئے میں چھ مہینے سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ملے دیسی جو بھی جس جس کو ڈونڈا ہے نا وہ ہم نے ٹرائی کیا تو وہ کوئی ڈاکی سے کوئی کنیٹا پہنچا کوئی آئر لیڈ پہنچا وہ وہاں پہ چاست دیا اور یہاں پہ پڑھے پڑھے ہنگری ہے اور ان کو سیکھنا ہی مشکلہ جن جن ڈاکٹر کو ہم نے اپروچ کیا وہ ہنگری پہ موجود نہیں ہیں جو یہاں پہ پڑھے ہیں میں نے یونیورسٹری پہ پتہ کروایا مثلا 99% ڈاکٹر انجینئر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں پڑھتے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ پڑھائی سستی ہے اس لیہاں سے اور وہ اس لیے چلے جاتے ہیں سکل ورکرز میں بہت زیادہ تار یہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ لانگویج کا بہت بڑا ایشو آتا ہے کیونکہ لانگویج سیکھنا میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور کئی بندوں کو سمجھ نہیں آتی جو پائن پائن سال کے بعد بھی نا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بات آگے کیسے کرنی ہے جو ڈاکٹر بندے ظاہر انہوں نے وہاں پہ دنگلیش چھتی ہے اور وہ یہاں یہاں میں بھی انگلیش میں ہی پڑھے ہوتے ہیں اس لیے وہ بھی چلے جاتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہاں تک سیلری کی بات آتی ہے یہاں پہ چلو وہاں پہ ان کو سیلری تھوڑا ہمارے ڈاکٹری جسو ہم ویسے ڈنگل ڈاکٹری کہتے ہیں جی جی وہ بھی یہاں پہ کام کر رہے تھے یہاں پہ ان کو سیلری ملے چی تک ایک ہزار یورو ٹھیک ہے ابھی وہ یہاں سے چھوڑ کے جرمن چلے گئے ٹھیک ہے اور ان کا یہاں پہ بارہ گھنٹے جاب تھی ان کی اور وہاں بھی صرف آٹھ انٹیجاب ہے اور دو ہزار اور پلس فوڈ پلس سب کچھ یہ ان کو ٹھیک تین ہزار یورو کے قریب ان کو گھر بھی سب کچھ دیں گے وہ سب کچھ وہ یہاں سے وہ بھی چھوڑ کے جلے گئے کافی اس لحاظ سے یہاں سے اور وہاں پہ کافی زیادہ فرق ہے چلو لیکن اس لحاظ سے یہ سستہ بھی ہے وہاں بھی اگر سرائف کرنا مشکل ہے وہاں پہ یہاں پہ وہ رینٹ وزارہ بھی یہاں پہ اس لحاظ سے یہاں پہ کافی بہتر ہے لیکن وہاں صاحب سے کلکولیشن جو ایک پاکٹ منی ہوتی ہے وہ کلکولیشن ادھر ہی نہیں پہنچ جاتی جب ایوریتھین کو ڈیٹیکٹ کیا جائے نہیں پہ بھی وہاں سے وہاں پہ بھی زدہ ہوتی ہے صحیح ہے پہلے تو لوگ اس کو پریفر کرتے تھے کہ مطلوب کے تین سال بعد بڑی آسانی سے پی آر ملتی ہے مثلاً ہنگری کو اور بہت سارے جو رولز میں نرمی تھی تو ابھی تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ جو مثلاً سکلڈ ورکر ہیں وہ اب زیادہ دوسرے یورپ کنٹری کا رخ کر سکتے ہیں میں سکلڈ ورکر لی یہاں پہ ہمیں کوئی دکھت نہیں ابھی جو نئے رولز ہیں وہ صرف ورکر کے لیے ہی ہیں جو عام ورکر ہیں اور جو سکلڈ والے ان کے لیے کوئی اشو نہیں ہے میرے خیال میں بیار آس ورکر کے لیے تھوڑا سا ہوگا کیونکہ ہنگری لوگ جو ہیں جو ان کے پاس جابے نہیں ہیں اور وہ زیادہ در یہی سمجھتے ہیں جیسے فوڈ کامپری ہیں وہاں پہ اکثر لوگ کمٹس بھی لکھتے ہیں کہ ہماری جابے یہ کھا رہے ہیں فوق یہ شاہت ہے اس کے پاس ٹائی پہ سپاکر کیسی نے جانایا ہے ہے ٹھائی 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 ہنگری لوگ کام نہیں کرنا چاہتے کسی کے پاس ان کو تین چھوٹی چاہیے ویگ میں ہونکا کام کرتے ہیں ہن کو تر کیولار کرتیا ہے ہن ساتھ ٹھائی 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 ہنگرین ہنگریوم چواری ہنگری نی حد Rangers کوئی بھی منٹل چین نہیں ہوگا یہ اگر لاغو کرتے ہیں تو جو ورکر ہوگا وہاں پہ سٹاپ ہو جائے گا جب ایزا ہی چین نہیں ہوگا تو وہ دوسری کمپنی میں کیسے جائے گا اس وجہ سے بھی یا تو باگے گا یا وہاں کام کرے گا اگر باگے گا تو پھر بھی کمپنی کے لئے برابرم ہوگی اور کیونکہ اور ورکر تو کوئی ملے گا نہیں ہاں دی سپورٹ نہیں ملے گا تو پھر ہنگرین کو پریفر کرنا پڑے گا صورت میں صحیح مطلب کہ اگر باگ گیا تو کوئی ان کے پاس الٹرنیٹ ہوگا نہیں کیونکہ وہ سوچ تو کر سکتے دوسرا نا بیسیلی جو پھوک بیار ہے وہ تو ملنے مشکل ہے یہاں سے کیونکہ انڈین فوڈ بنانا ہوتا ہے پاکستانی فوڈ بنانا ہوتا تو وہ تو نہیں ملتے لیکن بیسیلی جو چھوٹے نارمن بھرک رہے ہیں وہ اور اگر آپ ہنگریم کو خائر کریں گے ہنگریم بارہ گھنٹے تو کبھی کام نہیں کرتے صحیح اور ہم دیسیلی شفٹ ہوتی ہے بارہ گھنٹے کی دیسی بارہ گھنٹے کام کر لیتے ہیں کیونکہ مسٹرمہ بھی ہوتا ہے وہ آئے ہی کام کے لیے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتا ہے یہ بھی چھوٹے ذکردار آگے آنے والی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جی صحیح ناظرین آج کے ویلاگ 360 سے اجازت دیجئے بہت شکریہ جی آپ دونوں مہمانوں کا آپ نے واقت نکالا بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بھائی کا فولو کریں سسکرائبر کریں بھائی کا چینل تینکیو جی